بڑتی مہنگائی نے رمضان بازاروں کی لاغت میں بھی اضافہ کر دیا شہر میں تیس دن کے لیے تیس رمضان بازاروں کی لاغت دو گناہ بڑھ چکی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے کتنا فرق آیا ہے گزشتہ سال اور اس سال میں یہ محکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک در پروزر بنا کے بھیجا گیا ہے جنس پنجاب کو اس صرف رہور شہر کے اندر جو تیس رمضان بازار لگائے جانے ہیں تیس دن کے لیے اس پر ارتالیس کروڑ پی کے اخراجات صرف ان کے پیشنل اخراجات ہیں وہ ان کو دیا جائیں اور سبسدی جو اشیاء کھانے پینے کے اشیاء وہ اس سے الگ ہوں گی اور اس سے ہمارے سال نے بتایا کہ اس سے پہلے دوہزار انیس میں جب حکومت پنجاب نے تیس رمضان بازار لگائے تو اس کے لیے چوبیس کروڑ پی کے اخراجات آئے اب دو سال کے اندر یہ اخراجات جو ہے وہ دو گناہ بڑھ چکے ہیں اور اب زرائی نظامے کے طرح سے ارتالیس کروڑ پی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ارتالیس کروڑ پی دیں گے تو لاہور کے اندر جو تیس رمضان بازار آمان کے لیے لگائے جانے ہیں وہاں پر ان کو سہولیات ملتے ہیں اور اس میں جو اخراجات ہیں وہ بجلی کے مد میں ہیں جنرلیٹر کے اخراجات ہیں اور ٹینٹ مارکی جو لگائے جانے ہیں یہ وہ چیزیں چند ہیں جن کو پر یہ اخراجات کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو قیمت کو کم کیا جائے تو اس پر افسران نے کہا کہ اب میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور چیزوں کے ریٹ جو ہوں بڑھ چکے ہیں تو لہٰذا یہی وہ نرخ نامے ہیں جس کے مطابق اب ان کو اپریشن کرنے کے لیے یہ رقم ضروری ہوگی تو لہٰذا ارتالیس کروڑ پی کے اب دمان کی گئی ہے حکمدہ پنجاب سے اور اگر صرف پورے پنجاب دو گناہ زیادہ رقم مانگے گئی ہے اور شکریہ آلی راہ میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے